موسیقی دارائیں اور دیگر مقررین سیٹھ عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوبصورت محافل کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے یہ جو مہوریت کا حقیقی حسن ہوتی ہے تقریب کے مذبان پاکستان مسلمی قنون کے سینئر نائب صدر اور چیئرمین حبیب آباد ایجیکٹیم میمبر بلدیا پنجاب کمیورٹیز سیٹھ عابد حزیز نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان نے پاکستانی کمیورٹیز سے ہمیشہ کی طرح چندہ مانگا جس پر سیٹھا پہ درزیز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا آج پوری قوم کو مانگنے پر مجبور کر دیا ہے پاکستان میں مہنگائی کا توفان پر پا کر دیا اٹھارہ ہزار روپے تنخواہ لینے والے مزدور اپنے تین چار بچوں کا پیٹ کیسے پا لیں گے اور اتنی مہنگی چیزیں کیسے خریدیں گے اسی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو نہروں میں پھینکنے پر مجبور ہیں تمام تاجر برادری نے یہ اہد کیا کہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اور نوجوانوں کو روزگار کے منصوبے دیئے تاجر برادری دعا گئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیڈر کو پھر موقع عطا کرے تاکہ جہاں سے عمران خان نے ترقی کے عمل کو روکا تھا اسی جگہ سے ترقی کے عمل کو دوبارہ شروع کیا جا سکے زمنی الیکشن میں نولی کے کارکنان نے پتہ اپنے نام کی دافت افطار میں جدہ اور ریاد سے تاجر برادری کی بڑی تعداد جس میں چہرمین پاکستان مسلمی سعودی عرب چہدری اکرم گجر رانہ شبید نائب صدر مسلمی نون ریاد سعودی عرب چہدری وحید ارائی نائب صدر سعودیہ بیلو چیڑ وڑائچ چہدری احزار وڑائچ انور اقبال بٹ غلزار مانگر سابق گیپٹری سیکٹری پی ٹی آئی چہدری تارک گجر ملک امیر چہدری احسان الہی گجر میاں رزوان بھاکس اسغر علی چہدری وسین ملک اشفاق مرزا امجد امجد اجمل خان نیازی کے علاوہ پاک میڈیا جنرلسک فورم کے ممبران حسن بٹ عاطف بٹو حافظ ارفان کٹانا اور دیگر دوستوں نے اس شرکت کی اقتدام پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی